ناظرین آپ جس ہوا کی بیٹی کی پکار بنکے میں یہاں پہنچی ہوں شاید میں خاتون ہونے کے ناتے ایک خود ہوا کی بیٹی ہونے کے ناتے میں لرس گئی جب اس کی چار فئی کے پاس گرے خون کے کتروں پر میری نظر پڑی میرا دل دہل گیا کہ وہ انسان ہے یا درندہ ہے وہ جانور ہے وہ بھیڑیا ہے وہ اس کا شہر ہے جس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا کیا ہوا یہ تمام چیزیں اپنے پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گی تہلے میں اس ہوا کی بیٹی سے بات پر نہیں بوشت کروں گی کیا نام ہے آپ کا سنبل 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 یہ سب کس نے کیا آپ کی ٹانگ جلی گئی ہے آپ کے بال کٹے میں ہے یہ کس نے کیا ہے میری شوہر نے ایسے جلا انہوں نے میری ٹینٹ کر دے بلا کس نے ہے نام ہے سنبل جلایا کس نے ہے جلایا اس لیے میں جب اپر گئی تھی چھت پہ ہاں 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 تو میں نے تمہیں جلا دیا تو میرا جیٹ میرا جیٹ آیا تھا ہاں تو انہوں نے جلا دیا تھا آپ کو جلا دیا تھا ناظرین کیا ہوا کیسے ہوا یہ سب میں سنبل سے بات کروں گی لیکن سنبل کے اہل خانہ موجود ہیں سنبل کے بھائی والد موجود ہیں ان سے بات کروں گی کہ یہ سب ہوا ان کی بیٹی ظلم سہ رہی تھی کیا انہیں علم نہیں تھا اور علم تھا تو کیا معاشرے کے ان روایات میں دبے ہوئے تھے کہ بیٹی سرخ جوڑے میں بھیجی لیکن بلائیں گے آئے گی ہنستی کھیلتی شوار کے امرہ ہمارے گھر لیکن اگر لڑکے آئے گی تو گنجائش نہیں کفن اب اس کا وہیں سے سلے گا دفن وہیں ہوگی کیا یہ روایات جو ہماری دکیانوسی سوکالڈ معاشرتی روایات ہیں یہ ان میں دبے ہوئے تھے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کچھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آپ کیا لگتے ہیں سنبل کے میں اس کا سگا بھائیوں کو کونی رشتہ ہے اس کا مہے ساتھ ہے اچھا اور آپ کیا لگتے ہیں بھائی سگے بھائی ہیں آپ بھی بلا بھی چچے اچھا کازن ہے اور آپ ہم بھی پڑوسی چچے ہیں آپ میرا یہ گھر ہے اچھا والیس ساتھ نہیں ہے آپ کے والیس ساب کا انتقال ہو گیا چار سال قبل ناپی کی شادی کے ایک منت بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا جی میں مہریڈ ہوں اچھا آپ کے سسٹر کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا قبل چار سال ہو گیا چار سال چار سال میں آپ کی بہن کے ساتھ جو جو ہوا وہ کیا آپ لوگ کے علم میں نہیں تھا سسٹر علم میں تو تھا برل امی جب بھی اگر وہ بولاتے تھے فون کر کے تو میں امی ہی کہا گیا تھی بیٹی آپ کا گلتی آپ نہیں پر روح آپ کا سسرال ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپی نے ہر دفعہ آگے بولنا امی کو بلال ہم نے کوئی اشیو اگرانی ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں اپنا سسرال ہے اس کا شوہر ہے کوئی نہیں اس کا حق ہے اس پر تینٹ کی ہے تینٹ کر کے والدہ کو انہوں نے ویڈیو سینڈ کی ہے دو ڈائی وزے کے درمیان اس کے ساتھ یہ واقوع ہوا تھا میں نے دن کے ٹائم یہ واقوع ہوا تھا والدہ اس نام لاہورہ اسپیٹل میں ایڈمنٹ تھی تو میرے بہنوئی نے پہلے کال کیا مسوئی علیہ السن نے میری والدہ کو والدہ میری لاہور تھی اس نام والدہ نے کہا کہ ابھی میں تو آ نہیں سکتی میں جب لاہور سے واپسی ہوں گی تو میں آپ کے گھر آ رہا ہوں گی انہوں نے یہ فون کر کے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے تھی ہم آپ کی بیٹی کو رکھنا نہیں چاہتے نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے ہمارے اتنے وجو ہاتھ نہیں ہیں میری والدہ تقریباً رات گیارہ مجھے میں میری والدہ میری سسٹر اور میری چچو جہن ہم یہاں سے گاڑی لے کے ان کے گھر پہنچے رات تقریباً تس ساڑھے دس گیارہ مجھے گا ٹائم آپی کو جا کے دیکھا ہے تو آپی کی ٹانگ دیکھا ہے آپی کا سر دیکھا ہے میں روپڑ ہوں تو میں نے آپی کو ٹائم انکار چلو سکتے ہیں آپ میں نے دیکھا تو کیا کوئی دوائی پر غیرہ ٹانگ پر لگی ہوئی تھی نہیں میں پٹی صرف کیوئی تھی وہ بھی ٹوٹ پیس لگا کے میڈک ہیں تو میں نے اپنی سسٹر کو دیکھا میرا تو رونا نکلا ہے میں اٹھا کے اپنی بہن کو میں نے کہا میرے ساتھ چلو آپ ہی میرے ساتھ چل پڑی ہیں اتنے میں ان کا جیو ٹھوٹا ہے وہ گالیاں دینے لگ گیا ممہ کو بھی مجھے بھی تو ان کے جو دیور ہیں تنویر صاحب انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے پھر گالا کو اٹھنے کی گوشش کیا ہمیں نے مجھے باہر بھیج دیا کہ آپ باہر چلے جو میں خود ہی دیکھ لوں گی میں نے ایک طرف سے اپی کو پکڑا ہے پھر بھی اسے دکیل دکول کے انہوں نے پھر اندر کمرے میں دیئے پھر مجبورا ہمیں وان فائف پر کال چلا نہیں پڑی وان فائف پر کال کی ہے تو بھٹ ہم اپی کو لے کے تو گھر آگئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا آپ لے دیں اس طرح انہوں نے درخواست درج گئی تھی ایف ایار درج نہیں چھوئی اس طرح ہم اپی کو لے کے کیونکہ جو اس کی حالت ہی ہم اسے لے کے انہوں سے لے کے انہوں سے اکشارہ ورکہ شفٹ ہو گئے پھر رات کو تیم ڈائی بجے کے ٹائم ان کی تکلیف زیادہ ہو گئی تیس سو جہ سے ہم نے ہم نے ہسپیٹر لے گئی انہیں دوائی وغیرہ لگوا ہی ہے تو بعد میں میڈیکل وغیرہ کروایا تو اس کے بعد ہم نے اپنے تنازہ کیا تھا اپنے اس کے ہسپنڈ کے ساتھ اپنے بہنوی کے ساتھ تنازہ میں کچھ بھی نہیں تھا دہیج کے معاملے پر آگے بھی اکثر ان کی بیس ہو جاتی تھی نا چاکی ہو جاتی تھی دہیج ہمیں نہیں دیا تھا پھر اببو کا انتقال ہو گیا اببو نے کہا تھا ایک دو تین منت بعد ہم دہیج دیں گے بچیوں کو تو اببو کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر اببو کی جو لیٹائرمنٹی وغیرہ ملی تھی آج یہ تقلیب میں پاچھے اببو سرکاری ملازم تھے ٹاؤن کمیٹی ونس پر کار پشتے ہیں جہیز کی یعنی جہیز کی لڑائی تھی جہیز کی شروع دن سے رہا گیا جو بھی آتا جاتا تھا ان کے گھروں نے یہی کہتا تھا ہمیں جہیز نہیں ملا جہیز نہیں ملا اپی جہیز کے نام سے مزان آپی کو مارا بھی ایک دو دفعہ انہوں نے برالہ می نے کوئی شو نہیں ہمیں گھر لے جاتی تھے پھر وہ رازی نامہ کر کے نے یہاں سے لے جاتے تھے ماشاء اللہ تین بہنیں ہیں تینوں کی شادی چار بہنیں ہیں تینوں کی شادی کی بھی ایک میری شادی ہوئی بھی ایک چھوٹا بھائی ایک چھوٹی بہنہ بھی کبھار ہے یہ چھوٹی بہن ہے سب سے نہیں یہ مجھ سے بڑی ہے میں ان سے چھوٹا ہوں وہ بہنوں میں چھوٹی وہ اندر بیٹھی بھی ہیں وہ بھی کبھاری ہیں تو جب بھی ایک سا اس نے آنا امی کو بتانا امی کہتی تھی کوئی نہیں آپ کا سسرالہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں امی ہر دفعہ جانا امی نے اس کی بیستی کر کے آجنا خود ہی انہوں نے فون کر کے بلانا کہ آپ آئیں اپنی بیٹی کو لے دیں جب بھی ہم نے لینے کے لیے جانا تو ہمیں گالیاں و سمجھتی تھی کہ میں اپنے گھر میں جا کے بیٹھا ہوں کیونکہ انہیں پتا تھا آپ کی بیمار بہت رہے ہیں مائنڈلی ڈیسٹیاب ہوئی ہیں تھوڑی سی اپنی سات اکثر یہ تشدد گارہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی ٹانک میں بھی باندھنے کی نشان ہے بازو بھی باندھنے کی نشان ہے پولیس تو میں مدر کارپریٹ نہیں کر رہی ہے اس دن بھی میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ان کے ساتھ لیے زلم ہماری بیٹی کے ساتھ ہے amin نے کہا سر جو زلم ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے ہم کس طرح ان کے ساتھ لیے زلم کی رہے ہیں اگر آپ خود آپ سمجھ کر رہے ہیں میں یہ کس نے جلائی ہے آپی کے بقول ہی ہے جیٹ نے جلائی ہے ہمارے جانے سے پہلے یہ بکوہ پیٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے کیا کیا پیٹرول نہیں آپی گئے ہی ہے میں کپڑے اوپر لے گئی ہوں کپڑے لے گئے مزن اسے باندھا گیا ہے نا باندھ کے اسے مار رہے تھے کہیں تو اس نے بولا ہے آپ مجھے باندھ کے جو مار رہے ہو جلا کے مار دو اس نے اپنے مو سے بولا خود جو اس کے بقول ہے پھر ہم نے اسے پوچھا وہ کہتی ہے کہ میرے جیٹ نے خود آگ لگائی ہے میری ایک ٹرانگ اوپر رکھ دی گئی ہے تو آپ خود اپل آپ حساب لگائیں اگر اورات ہونے کے ناتے اگر یہ بچی ظلم سے ہے تشدد سے ہے کہ چار سال تک اپنی زندگی بسر کرنے کو بسنے کے لیے اس گھر میں رہی ہے نا آپی نے چار سال تک مجھے نہیں ذکر کی امی کے ساتھ ہی ذکر وغیرہ کرتی رہی ہے ناظرین جہیز ایک لانت ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا سوشل میڈیا پر دیکھا ہم نے اخبارات میں سنا بار بار جو ہمارے عالم دین ہیں علماء اقرام ہیں ان کی محفلوں میں سنا لیکن افسوس صرف سنا آج تک عمل کسی نے نہیں کیا ہم ان روایات پر آج بھی چل رہی ہیں جو کہ زمانہ جہلیت میں اس معاشرے کا حصہ تھی جسے دین اسلام نے آ کر ختم کیا تھا ان روایات کو توڑا تھا اور عورت کا مقام بنایا تھا لیکن پھر بھی جہیز کے نام پر آج ایک اور بیٹی اپنے گھر سے بے گھر ہوئی صرف بے گھر ہی نہیں ہوئی اس نے ذلت، رسوائی، درب، ٹکلیف، سب کچھ سہا ملت کیاوتھا ملت 가 me کے بے گھر گھر았습니다 تو'd کچھ جہیز کیا ٹکلیف ببس کوتر ترجمانیے سبب آمین ملت کیا ٹکلیف